پنجاب میں علاج کے نام پر انسانی صحت کے ساتھ کھلوار آنکھوں کی بیماری کے انجیکشن نے کئی افراد کی بینائی متاثر کر دی اصل انجیکشن کی قیمت چالیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ہے جال انجیکشن بنا کر بارہ سو روپے میں فرخت کیا گیا فیکٹری سیل کر دی کوشش ہے کہ اب کسی اور مریض کو یہ انجیکشن نہ لگے ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں نگران وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا بیان صورتحال سامنے آنے پر پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے ڈاکٹر اسد اسلم کی زیر سربراہی پانچ رکنی کمیٹی بنا دی ارکان میں میو اسپتال لاہور کے ڈاکٹر محمد موین جنرل اسپتال کی ڈاکٹر طیبہ سربیسز اسپتال کے پرفیسر بحسن اور ڈائریکٹر جنرل پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محمد سہیل شامل ہیں کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تجاویز بھی دے گی انجیکشن سے متاثرہ بارہ سے چودہ افراد کی بینائی ختم ہونے کا خدشہ ہے پنجاب بھر میں متاثر ہونے والے افراد کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا ڈاکٹر اسد اسلم کی گفتگو نگران وفاقی وزیرے سے ہے ڈاکٹر ندیم جان کا پنجاب کے نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم سے فون پر رابطہ انجیکشن کے اثرات سے متعلق شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں نگران وفاقی وزیر کی گفتگو انجیکشن کا تمام اسٹراغ اٹھا لیا متعلقہ حکام الارٹ ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم امید ہے یکم اکتوبر کو پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے کرنسی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کی معیشت تین ہزار ارب ڈالر کی ہو سکتی ہے برامدات پانچ سال میں سو ارب ڈالر تک لے جانے کا ویجن ہے وزیر تجارت گوھر ایجاز کی میڈیا ٹاک امید ہے ڈالر دو سو پچاس روپے تک آ جائے گا مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے گورنس سندھ کامران خانٹی سوری مہنگائی سے ستای عوام بے بس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ رکھ سکا نیپرانے قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا بجلی سے ماہی ایجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اطلاق یکم اکتوبر سے مارچ دو ہزار چوبیس تک ہوگا جو تمام سارفین پر لاغو ہوگا عوام ایک سو چودہ ارب روپے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کریں گے بجلی کا سسٹم استعمال کرنے کی مد میں چودہ ارب سارفین سے وصول ہوں گے بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے سے سارفین پر ایک سو پینتیس ارب اٹھاون کروڑ روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین تین سو اٹھائیس روپے چودہ پیسے تک مہانہ اضافہ ادا کریں گے دو سو یونٹس والے سارفین پر چھ سو چھپن روپے اٹھائیس پیسے تک بوجھ پڑے گا تین سو یونٹ کے استعمال پر چھ سو چوراسی روپے بیالیس پیسے اضافہ بل آ جائے گا چار سو یونٹس پر نو سو بارہ روپے پانچ سو یونٹس پر سارفین کو ایک ہزار ایک سو چالیس روپے تک اضافہ ادا کرنا ہوں گے چھ سو یونٹس کے استعمال پر سارفین کو ایک ہزار تین سو اٹھ سٹھ روپے مہانہ اضافی بل دینا ہوگا نواز شریف کا ایک بار پھر اپنے سیاسی بیانیے پر نظر سانی سے انکار نو لیگ میں مسارحانہ کی بجائے جارحانہ گروپ کی جیت جنہوں نے ملک کے خلاف سازش میں حصہ ڈالا سب کو بے نکاب کرنا چاہیے پاکستان سے کھلوار کرنے والوں کا اعتصاب کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا پارٹی کرے اعتصاب کا جارحانہ بیانیاں لے کر انتخابی میدان میں اترے گی نواز شریف کا دو ٹوک فیصلہ مریم نواز کی بھی پارٹی قائد کے موقف کی حمایت پارٹی کارکن بھی سازشی آناصر کے خلاف سخت موقف کے حامی ہے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے اعتصاب کے بغیر آگے چلے تو مزید نقصان ہوگا کیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں عدالت حکومت کی اجازت دے گئے واپسی پر آئینوں قانون کے مطابق سلوک ہوگا الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے الکابندیوں کے بعد جلد ہی الیکشن کی حتمی تاریخ دے دی جائے گی شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن معاونت کریں گے الیکشن میں نگران حکومت کا کوئی گھوڑا نہیں منتخب نمائندے ہی ملک چلائیں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا ٹاک نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کر امریکہ سے لندن پہنچ گئے مختلف ایونٹس میں شرکت اور ملاقات شیڈول ستائی سپٹمبر کو واپسی ہوگی کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا تمام سیاسی قیادت کے ساتھ نیوٹرل رویہ اختیار کیا جائے گا کوشش ہے انتخابات سے پہلے معیشت کی حالت بہتر کر دیں تاکہ آنے والی منتقبی حکومت پانچ سالہ منصوبہ بندی کر سکے پاکستان دو دہائیوں سے بھارتی دہشتگردی کا شکار ہے بھارت میں مسیحی برادری سے بہت برا سلوک ہو رہا ہے منیپور میں سیکرو مسیحی مردور خواتین کو قتل کیا گیا بھارت کی حالیہ کارے وائیوں سے مغربی تنیا کو بھی جھٹکا لگا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی نیو یورک پاکستان مشن میں پریس کانفرنس موسیقی 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 الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری نتائج موصولی کے لیے سافٹ ویر تیار کر لیا ملک بھر کے تمام پریزائیڈنگ افسران کو نتائج موصولی کے لیے الگ الگ ٹیبلٹس دینے کا فیصلہ پریزائیڈنگ افسران ٹیبلٹس کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سے نتیجے ریٹرننگ افسروں کو دیں گے اعلامی آجاری ای سی پی کی جانب سے انتخابی رولز کی اٹھارہ شکوں میں بھی تبدیلی کر دی گئی امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا ریٹرننگ افسر امیدوار کو ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے آفیس میں ریزلٹ فراہن کرے گا متعلقہ ریٹرننگ افسر امیدواروں کی موجودگی میں ریزلٹ حوالے کرے گا رات دو بجے تک ریزلٹ میں تاخیر پر آرو فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن سے پندر روز پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت انصداد دہشتگردی عدالت نے سنم جعوید خان روبینہ جمیل افشاہ تارک سمیت نو ملزمان کی زمانتیں منظور کر لیں خدیجہ شاہ اور آلیہ حمزہ سمیت پچپن ملزمان کی درخواستیں خارج ہو گئیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج عرشت جعوید نے فیصلہ سنایا تمام ملزمان پر نو مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس کا مقدمہ درج ہے